ہر پر ڈرائی کلین کیا ہے ماشاءاللہ یہ بلکل کلین ہو گئے ہیں ان کوٹس کے واش ہونے کے بعد ان کی لک دیکھیں کہ ابھی یہ پریس ہونے باقی ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہلکے ہلکے رنکلز ہیں تو وہ پریس ہم ان کو آرام سے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کوٹس ہیں بیج میں ان کے اوپر لگا چکی بھی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر ویگن پر مجھے واش کرنے تھے کیونکہ یہ بہت گندے لگ رہے تھے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسلام علیکم ایبری بڈی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر طرف ہی ٹھنڈ ہو رہی ہے تو ٹھنڈ کے ایکارڈنگ جو ہے وہ میں آپ کے لیے ولوگ لے کے آئی ہوں اگین اور مجھے امید ہے کہ یہ ولوگ آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے یہ آپ لوگوں کو بہت بینیفٹ دے گی سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پر اپنے کوٹس بچوں کے کیسے ڈرائی کلین کر سکتے ہیں بہت ایزی بہت کم سے انگریڈینٹس میں اور بازار سے بہت ہی مناسب پیسوں میں آپ لوگ اپنے کوٹس جو ہیں وہ ان کو ڈرائی کلین کر سکتے ہیں اور آپ کو پروپر جو ہے وہ ویب بتاتے ہیں کہ آپ لوگ گھر میں بہت کم پیسوں میں کیسے اپنے کوٹس اپنے جو بھی اس طرح کا سٹاف ہے تو ان کو آپ کیسے ڈرائی کلین کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے میری بلینکٹ ڈرائی کلین کے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی وی ہے میں نے اس طرح بلینکٹ واش کیا تو وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا تو چلیں جی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے واش کرنا ہے یا کیسے ڈرائی کلین کرنا ہے اپنے کوٹس کو تو یہاں پر واشنگ مشین میں نے آن کرنی ہے اور اس میں میں نے ڈالنا ہے پانی سمپل سا کام ہے آپ کے گھر میں اگر یہ والی واشنگ مشین ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہے تو دوسری والی جو بھی سمپل آپوں کے گھر سیمی آٹوماتک ہیں اس کو آپ لوگ آن کر لیں اور پھر اس کو ہم لوگوں نے میں نے سوچا تھا کہ ہیوی پہ یا فاسٹ پہ کس پہ کروں تو میں یہاں پر فارم کلین کا آپشن جو ہے اس کو سیلیکٹ کروں گی اور سمپل جو ہے وہ طریقہ ہے بس اس میں ہم لوگوں نے پانی ڈالنا ہے سرف ڈالنا ہے اور کالا تیل جو ہے وہ میں ضرور ڈالتی ہوتی ہوں کوئی بھی کپڑے ہوں وائٹ ہوں یا کوئی اس ٹائپ کے ہوں کوئی بلینکٹ واشنگ ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو وہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس میں پیٹرول جائے گا اور اس سے یہ ہوگا ایک تو اس کی جو ڈرائی ہے وہ جلدی ڈرائی ہو جائے گا بلکل بھی اس کے اندر کوئی بھی وہ نہیں رہے گا مویس نہیں رہے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بہت اچھی سی ایک وہ بن جاتی ہے اس کی جیسے ڈرائی کلین ہو کے آتے ہیں آپ کے کپڑے تو ایک خوشبو سی آ رہی ہوتی ہے صرف دو ایک چمچ جو ہے وہ تقریباً وہ ڈالے گا گرم پانی آپ لوگ اس میں ڈالنا چاہیں تو گرم ڈالیں لیکن کوٹس ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس میں نیم گرم پانی رکھنا چاہیے یا تھنڈا پانی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر دس تو اتنی ہوتی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے کچھ تھوڑا بہت جو تھا وہ صرف چلا دیا تھا ڈال کے اور کچھ تھوڑا بہت میں نے اور ڈالوانا تھا کہ یہ ڈال دیتے ہیں اس میں میاں صاحب ڈال رہے تھے کیونکہ کوٹ فاشنگ کرنے کا وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے کرنا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے اس میں یہ پیٹرول ہے جی یہاں پر پیٹرول ہم دیکھیں کتنا سا ڈال رہے ہیں یہ یہ تقریباً دو سے تین چمچ تیس پون جو ہے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے لیمن میکس میں میاں صاحب نے کہا جی کہ یہ بھی ڈالنا ہے تو میں نے کہا ڈال دیں وہ بھی انہوں نے ڈال دیا اور پھر اس میں ہم لوگوں نے کوٹ ڈال کے اس کو چلا دینا ہے مزے سے جو ہے وہ جی آپ یہاں پر گھر میں اپنے جو ہے چیزیں ڈرائی کلین کریں باہر جو ہے وہ اتنے دنے پیسے دے کے ہم کرواتے ہیں تو بلینکٹ بھی میں نے کلین کیا تھا واش تو نہیں کیا تھا لیکن اس کو میں نے جیسے کلین کیا تھا آپ یقین مہینے وہ بہت زیادہ اچھا جو ہے اس کا ریزلٹ ہے ابھی تک سٹارٹ میں تھوڑا سا یہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر بیکنگ سوڈا رہ گیا تھا لیکن اس کو میں نے پھر اچھے طریقے سے جھاڑا جب بھی آپ لوگ اس طرح کوئی وہ کریں تو دیفنیٹلی آپ کو جھاڑ لینا چاہیے اچھے طریقے سے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا نکلتا ہے بس یہاں پر ہم نے مشین اس کو آن کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو میں نے چلایا تھا تاکہ یہ چل جائے اور یہ مکس کر لے اچھے طریقے سے پھر ہم اس میں ڈال رہے ہیں اپنے کوٹس یہاں آگے جی ہمارے نہیں اچھا سوری یہاں پر سب سے پہلے سارا کچھ کرنے کے بعد کالا تیل ہم بھول گئے تھے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسے لگتا ہے برف میں کسی نے جا کے سراخ بنا دیا ہے چھوٹا سا بلکل یوں آپ مشین کو نہ دیکھے تو ایسے لگتا ہے برف پڑی بھی ہے اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو خیر اس کو دوبارہ میں نے چلا دیا تھا اور پھر اس کو چلانے کے بعد اس میں ہم نے ڈال دیئے اپنے کوٹس سارے یہ اچھا آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھ لینا ہے کہ آپ کے کوٹس ایسے نہ ہوں کہ زیادہ ہوں اور آپ پانی کم ڈالیں اور مشین اس کے ٹپ کو کام کرنے میں تھوڑی مشکل ہو تو پانی آپ نے زیادہ رکھنا ہے تاکہ کوٹس ایزیلی اس میں موب کریں اور پھر آپ نے مشین کا وہ ڈھکن بند کر دینا ہے اور اس کو چلنے دینا ہے تو یہ بس پورا ہوگا تو اس کے بعد ہم لوگ اس کا چکر اس کو پورا کرنے کے بعد اس کو چیک کریں گے پہلے کہ کوٹس کا کیا ریزلٹ رہا اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو واش کر لیں گے پراپر جیسے اس کا ہوتا ہے پورا وہ رنس کرے گا ہے دو دفعہ یا تین دفعہ اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے کوٹس جو ہیں ان کو میں نے یہاں پر نکال لیا تھا اور ان کو میں نے باہر دھوپ تو نہیں تھی خیر موسم تھوڑا تھنڈا سا تھا بارش ہونے والی تھی تو میں نے اس کو لگایا کہ تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ ڈیمپنس جو ہے وہ ختم ہو جائے تو بہت جلدی یہ ڈرائی کلین ہو گئے تھے بہت جلدی یہ ساری ڈرائی ہو گئے تھے اچھے طریقے سے تاکہ ان کو ہم نے گھر میں ڈرائی کلین کیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اور جو دھاگے یا کوئی ایسی چیزیں ہوں پریسنگ کرتے ہوئے آپ لوگ وہ ساتھ سے اتار لیں امید ہے کہ آپ کو یہ ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا آپ لوگ بھی بہت سے لوگ گھر میں ہی واش کرتے ہیں لیکن آپ لوگ پیٹرول کا اس میں ایڈیشن کرتے ہیں یعنی دو تین چمچ وہ ڈال کے دیکھئے گا یہ کوٹ میں نے سیکنڈ ہینڈ لیے تھے اور آپ یقین مانے کہ دیکھنے میں یہ لگ ہی نہیں رہے تھے ان کا سٹاف اتنا زبردست تھا ہماری پاکستانی چیزوں کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ آج کل آپ کے پاکٹ میں اچھے خاصے پیسے ہوں تو پھر آپ لوگ جائیں میں نے یہ سیکنڈ ہینڈ بائی کیے تھے مجھے بہت ریزنبل پڑ گئے تھے جبکہ اپٹ آباد میں یہ سیکنڈ ہینڈ بہت مہنگے ہیں ٹوالف ہنڈرڈ کا یہ مجھے پار کوٹ پڑا تھا اور اگر یہ دیکھا جائے تو پنڈی اسلام آباد میں شاید اتنے ایکسپنسیب نہیں ہوں گے لاہور میں اتنے مہنگے نہیں ہوں گے سیکنڈ ہینڈ شاپس پر تو وہاں پر میری فرنڈ میں جو بتا رہی تھی کہ ان کا ریٹ تقریبا شاید ٹری ہنڈرڈ یا میرے خیال سے فور ہنڈرڈ سے کم میں اکثر آپ کو مل جاتے ہیں تو اگر بہت کم بھی بہت زیادہ بھی دیتے تو وہاں پہ فائف ہنڈرڈ میں یہ کوٹ آ جانا چاہیے لیکن مجھے کوٹ بہت پسند آئے تھے ان کی کوالٹی بہت اچھی تھی کپڑے کی فیبرک کی تو میں نے اس لیے یہ لے لئے تھے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اور وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ ان کے اوپر یوں ڈسٹ سی تھوڑی فیل ہو رہی ہے یا پھر تھوڑی وائٹ وائٹ سی وہ لگ رہی ہے تو آپ لوگوں نے صرف ایسے کرنا ہے کہ برش پکڑنا ہے کپڑے دھونے والا اس کو تھوڑا سا گیلا کرنا ہے گیلا کر کے آپ نے اس کے اوپر جیسے آپ بالوں میں کنگی پھیرتے ہیں نا ویسے آپ پھیر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ بلکل بھی نہیں نظر آئیں گے میں نے پریس کرنے کے بعد کی پکچر یا ویڈیو ایڈنی کی کیونکہ اس وقت مجھے یاد بھی نہیں رہا اور پھر بچے پہننا سٹارٹ ہو گئے تھے تو وہ بلکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ یوزڈ ہیں بلکل نیو لگ رہے تھے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ یہ بزنس پیچھو ہے نا چھوٹا سا یہ کر سکتے ہیں میں نے تو ابھی تک نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا بلکل بھی بچے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو کام کرنے والا ہو تو آپ لوگ اس کو سمال اس پر یہ بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اسی کام سے پیسے بھی کما سکتے ہیں اگر باہر لوگ جو ہیں وہ اس کے ایک کوٹ کے 3-400 دے رہے ہیں تو آپ ان سے 150-200 لے کے بھی کوٹ جو ہے اس کو کلیننگ کر کے دے سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو اگر آپ نے بلوگ یہاں تک دیکھ لیا ہے تو امید ہے کہ آپ رون کو بلوگ اچھا ہی لگا ہوگا اس کو لائک کر دیجئے گا اپنے فرنڈز اینڈ فاملی میں شیئر کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی